تمام ناظرین و سامین کو ہمارے چینل مومنٹ آف اینیمل سپوم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے دھیر سارا پیار اور سلام ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ قدرت کے تخلیق کردہ نہائیت ہی خوبصورت جانوروں میں سے ایک جانور کے متعلق تمام معلومات جان پائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد قدرت کے بنائے جانوروں اور پرندوں کی خوبصورت نیچر کو آپ تک مکمل معلومات کے ساتھ پہچانا ہے کیونکہ ہمارے چینل مومنٹ آف اینیمل سپوم پر بہت سے جانوروں اور پرندوں کے متعلق ڈاکومنٹری ویڈیوز موجود ہیں تو آئیں چلتے ہیں ہمارے آج کی اس ویڈیو کی طرف اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکیرلز یعنی کہ گلہریاں دوستو گلہریاں علاقے کی نسبت سے رنگ نسل اور اقسام میں مختلف ہوتی ہیں کچھ گلہریاں زمینی ہوتی ہیں کچھ درختوں پر چڑنے والی ہوتی ہیں اور کچھ خاص قسم کی زمین کے اندر بل بنا کر رہنا پسند کرتی ہیں اصل میں گلہری ایک چھوٹے درمیانے درجے کے چوہوں کی طرح دکھنے والا جانور ہے جن کا تعلق سکیرلز یعنی خاندان سے ہے ان گلہریوں کے دو پاؤں اور دو ہاتھ ہوتے ہیں اور یہ گلہریاں اپنے انہی ہاتھوں کا استعمال انسانی ہاتھوں کی طرح خوراک کو کھانے اور درختوں پر چڑنے اترنے میں بخوبی استعمال کرتی ہیں جیسے کہ زمین کے اندر کھانے کو چھپانا اور سخت کھول اکھروٹ کو تیز نکیلے دانتوں اور اپنے ہاتھوں سے توڑنا اور درخت کی شاخوں پر اپنی گریفت کو مضبوط بنا پانا انہی ہاتھوں کی بدولت ہو پاتا ہے کیونکہ جہاد اس کی بہت مدد کرتے ہیں اگر ان کی اقسام کی بات کی جائے تو گلہریوں کی دنیا بھر میں پانچ مجودہ فیملیز پائی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً 58 نسلے ہیں اور پھر ان کی آگے 288 انواہ ہیں گلہریوں کی پانچ فیملیز میں سے ایک پرینٹل جینٹ سکویرلز ریٹی فینائی اور دوسری نیو ٹروپیکل پیگنی سکویرلز سیوریل نائی اور تیسرے نمبر پر ٹرو سکویرلز اور ٹرو فلائنگ سکویرلز سی کیو رینائی اور چوتھے نمبر پر ایشین اور نیٹ سکویرلز کیلس سی کیو رینائی اور پانچ میں نمبر پر ٹیرسٹک ریل سکویرل زیرنائی گلہریوں کی دو سو پچاس انواہ میں سے جو انواہ کامن پائی جاتی ہیں وہ تقریباً 38 ہیں اور اگر ہم ان میں سے گری سکویرل اور ریڈ سکویرل کی بات کریں تو صرف گلہری کے جسم کی لمبائی 19 سے 35 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کی دن جھاڑی نمہ ہوتی ہے جس کی لمبائی 15 سے 20 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ان کا وزن 250 سے 340 گرام تک ہوتا ہے نار اور مادہ تقریباً ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں یوریشین سرخ گلہری امریکی مشرقی سرمائی گلہری سے کچھ بڑی ہوتی ہے اس کے جسم کی لمبائی 25 سے 30 سنٹی میٹر اور وزن 400 سے 800 گرام تک ہوتا ہے ان کی لمبائی ان کی لمبی دن ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگ لگانے اور شاہوں پر دوڑتے وقت توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ٹھنڈ میں سوتے وقت ان کو گرم رکھتی ہے سرخ گلہری کے پنجے عام درختوں کی گلہریوں پر چڑھنے والے گلہریوں کے پنجوں کی طرح لمبے اور مڑے ہوتے ہیں جو ان کو درختوں پر چڑھنے اور اترنے میں مدد دیتے ہیں سرخ گلہری سویمنگ بھی کر سکتی ہے سرخ کوٹ برطانیہ میں عام ہیں اور یورپ میں ایشیا کے ایک حصے برطانیہ میں عام ہیں اور یورپ ایشیا کے دیگر حصوں میں کوٹ مختلف ہوتے ہیں گلہری کے نیچے کا حصہ عموماً سفید کریم رنگ کا ہوتا ہے سرخ گلہری سال میں دو بار اپنا کوٹ شیڈ کرتی ہے سرخ گلہری شمالی یورپ اور سیویریا کے مخروطی جنگلوں کے ساتھ ساتھ موت دل چوڑے پتوں والے جنگلوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور دوسری قسم کی گلہرییاں انڈیا پاکستان چائنہ یوگانڈا افریقہ اور دیگر ممالک میں پائی جاتی ہیں لیکن سرخ گلہری ایک تنہائی پسند اور شرمیلہ جنور ہے اور اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریزہ سرخ گلہری زیادہ تر درختوں کے بیچ پھپونڈی گری دار میوے خوشک میوے اخرو بادام شابلود اور بالوا بیر سبزیاں بغات کے پھول اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہیں اور شازو ناظر ہی پرندوں کے انڈے اور گھونسلے بھی کھا سکتی ہیں اور بعض اوقات گلہرییاں اپنا کھانا زمین کے اندر یا سوکھے سڑے درختوں کے اندر یا پھر برف کے اندر چھپا دیتی ہیں یا گھونسلوں میں سٹور کر لیتی ہیں تاکہ بعد میں کھایا جا سکے لیکن دفن کیا گیا کھانا گلہرییاں ساٹھ سے اسی فیصد بھول جاتی ہیں اور چھپائے بیچ بعد میں درختوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ایک سال کے مادہ بچے دینے کے قابل ہو جاتی ہے اور نر مادہ کو ان کی بو گند سے تلاش کرتا ہے بہت سے نر ملاب کے لیے تیار ہوتے ہیں مگر مادہ کو وہی نر بھاتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے معمول سے ہٹ کر کر کرتب کرنے کرتب کر کے اپنی طرف مائل کرے جب مادہ مائل ہو جاتی ہے تب جا کر ملاب کا وقت آتا ہے اور ان کا ملن بیس سے پچیس میرے تک چلتا ہے مادہ سال میں دو دفعہ ملن کرتی ہے اور ان کا حمل تقریباً چالیس سے پچاس دن تک ہوتا ہے چالیس سے پچاس دن کے بعد مادہ تین سے پانچ بچے اور کبھی تو ایک سے آٹھ بھی پیدا کرتی ہے اور ہر بچے کا سائز ایک انچ اور وزن میں دس سے پندرہ گرام ہوتا ہے بچے گلابی اور بالوں کے بغیر ہوتے ہیں ان کی آنکھ کان بند ہوتی ہیں اور انگلیاں جڑی ہوتی ہیں اکیس دن کے بعد بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں تین سے چار حفظوں کے بعد کھلتی ہیں اور چالیس دن میں اپنے دانت کیار کر لیتے ہیں گلاہری پدیش کے چالیس دن بعد تھوست وزاہ کھا سکتی ہے آٹھ سے دس ہفتوں تک بچے اپنی ماں کا دودھ ہی پیتے ہیں ان کے بچوں کی سردیوں میں شرعہ امواد 75 سے 80 فیصد پہلی سردیوں میں ہوتی ہے کیونکہ بہت سے شکاری جانور اور پرندے جیسا کہ اللو باز اور سانپ اور دیگر بہت سے جانور ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کے بچے اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں جن کا سائز ایک انچ تک ہوتا ہے یہ بچے پہلی سردیوں میں تھنڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور اس طرح پہلی سردیوں میں ان کی شرعہ امواد 75 پرسنٹ سے 80 فیصد تک ہو جاتی ہیں دوسری سردیوں میں شرعہ امواد 50 پرسنٹ ہوتی ہیں سرک گلہریوں کی عوض عمر 3 سال تک ہوتی ہے اگر حفاظتی اقدام ہوں تو 7 سے 10 سال تک بھی یہ زندہ رہ سکتی ہیں یہ گلہری جتنی خوبصورت دکھتی ہیں اتنی پیاری حرکتیں بھی کرتی ہیں اور انسانوں کے ساتھ بہت لویل بھی ہوتی ہیں اسی لیے تو انسان گھروں میں بہت زیادہ تعداد میں اپنے گھریلو پیٹس کے طور پر بڑے پیار سے پالتو بنا کر رکھتے ہیں اور اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں جو کہ ان گلہریوں کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے تو دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ کا دل بھی کرتا ہوگا کہ آپ بھی ان گلہریوں کو اپنے گھر میں پالتو پیٹ بنا کر رکھیں تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ کو اسی طرح معلومات ملتی رہیں اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں شکریہ شکریہ